ویورز ویلکم کرتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج میں بات کرنے والا ہوں سوزوکی کا جو بولان ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا تھا جس کو اے سی والا بولان کہا گیا تھا آخر کیا یہ مارکیٹ میں اب آویلیبل ہے یا نہیں آپ لوگوں کے لیے بڑی اپ ڈیٹ لے کر یہاں پر حاضر ہو چکا ہوں میں نے کافی زیادہ سرچنگ کی کیونکہ میں اس کے پر ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ سوزوکی بولان اے سی والے پر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کروں بٹ گائز کچھ انسیڈنٹ ایسا ہوا اس سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جو اس کی پرائیس چل رہی ہے اس وقت وہ تیرہ لاکھ تقریباً اسی ہزار کے لگ بک چل رہی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہاں پر بتا جاؤں جیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا اے سی وینڈز لگائے گئے تھے فرنٹ کے اوپر بھی اور ریئر سائٹ کے پر بھی اے سی وینڈز کا اضافہ کیا گیا تھا اور مزید اس کے اندر کوئی بڑا اپ ڈیٹ نہیں تھا صرف آپ کو اے سی وینڈز میں اضافہ کیا گیا تھا باقی سٹرکچر لوگ آورال جو گاڑی دیکھنے میں تھی وہ آل ان مند سیم ہی تھی اے سی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اے سی کے جو یہاں پر وینڈز لگائے گئے تھے جو اے سی کی کنٹرول لگائے گئے تھے بہتی لوکل اور لوگ کوالٹی کے تھے حال تو پہلے بھی لوگ اس گاڑی کی کوالٹی سے کافی حد تک پریشان رہتے ہیں اور لوگوں کہنا ہے کہ اس کی کوالٹی انتہائی گندی ہے اور میرے بھی خیال میں میں نے اس کو دیکھا ہے کہ کوالٹی جو ہے نا سزوکی والوں نے اس میں بالکل بھی کوئی امپرومنٹس نہیں کی یہاں پر سننے میں ضرور آیا تھا کہ سزوکی اپنے اس موڈل کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے اور اس کی جگہ نئے موڈلز مطارف کروا رہا ہے تو شاید اب پوسیبل ہے کہ ایسا ہی کچھ ہو کیونکہ آپ لوگوں کے لئے یہاں پر ایک چیز بتاتے جاؤں گا آپ مارکیٹ جانا چاہ رہے ہیں اس گاڑی کو لینا چاہ رہے ہیں ایسی والی کو تو آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتے جاؤں کہ کمپنی نے اس کی بیڈ کوالٹی کی وجہ سے بیڈ امپریشن کی وجہ سے مارکیٹ میں یہ نہیں چلی اور یہی وجہ ہے کہ یہ گاڑی اب بند ہو چکی ہے یعنی کہ آپ کو ایسی والا بولان اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوگا سو گائز کیونکہ میں اس حوالے سے کافی زیادہ سرچنگ کر چکا ہوں میں آپ لوگوں کے لئے ریو بنانا چاہ رہا تھا اس پر ڈیٹیل بٹ جب میں نے چار پانچ شو رومز کو ڈیفرنٹ شو رومز کو ویزٹ کیا تو مجھے سننے کو یہی ملے کہ ایسی والے بولان کو اب کمپنی نے ڈس کانٹینیو کر دیا ہے اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اس کی جو ایسی کی کوالٹی تھی وہ بلکل بھی اچھی نہیں تھی جس کی ویسے کسٹمرز نے اس کو بلکل بھی پسند نہیں کیا پلس جو ہے وہ آج کے ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کاروان کاروان پلس جیسے گاڑییں لو پرائس سیگمنٹ کے اندر آپ کو زبردست ایکسپیرینس دے رہی ہیں وہاں پہ سزوکی بولان کے لئے میرے خیال میں کافی چیننجیبل ہو چکا ہے آج کے ٹائم میں سروائیو کرنا اب یہاں پر یا تو پھر سزوکی بولان کو اپنے اسی بولان موڈل کے اندر ایک بڑے سٹرکچر کو چینج کرنا ہوگا یا پھر یہاں پر ان کو اپنا نیا کوئی موڈل متعارف کروانا ہوگا جیسے کہ ہمیں سننے میں آ رہا تھا کہ کیری نام کا موڈل یا پھر اور دیگر موڈلز بھی سننے میں آ رہے تھے جو کہ سزوکی متعارف کروانے والا اس پرائس کا ڈگری کے اندر تو ہاپس اور وہ موڈلز اب ہمیں دیکھنے کو ملیں کیونکہ سزوکی کا ایسی والا بولان آپ لوگوں کے لئے پھر سے بتاتا جاؤں کہ اب ریپلیس ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوگا اگر کہیں مل رہا ہے تو وہ آپ اپنے پرسنل اس پر لے سکتے ہیں بٹ کمپنی کی جانب سے اس کو بلکل بند کر دیا گیا ہے تو یہ آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی بہت بڑی نیوز تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ضروری شیئر کی جائے اس وقت اس کی پرائز بہت پونے چودہ لاکھ کے لگ بگ ہو چکی ہے اور اتنی قیمت میں آپ میرے خیال میں اتنا پرانا ڈیزائن لینا بے وکوفی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا خیر آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا اور میرے پاس جو بھی نیوز تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ضروری شیئر کی جائے جو بھی لوگ پلان کر رہے ہیں اس ایسی والے بلان کو خریدنے کی تو اس چیز کو مائن میں ضرور رکھے گا ایک کمپنی کی جانب سے اس کو بند کر دیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی ہمیں نئی گاڑی دیکھنے کو ملے ہاپسا اچھی ویڈیو آپ کو اچھی لوگ ہیں اچھی لوگ ہیں اچھی لوگ ہیں لائے سبسکرائی اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ٹیک کی رافیو اللہ حافظ